موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا مذبان مفتی حارو ندوی آئیے ڈالتے ہیں مہاراشت کے زلہ بلڈانا کے شہر ملکہ پور کی ایک بہت ہی اہم خاص خبر پر نظر ملکہ پور ریپورٹر محمد شریف کے ساتھ میں مفتی حارو ندوی ناظرین مہاراشت کا بلڈانا زلے کا ملکہ پور شہر کافی حساس اور سینسٹیو بنتا جا رہا ہے جو اچھی بات نہیں ہے حال ہی میں ملکہ پور کے پانچ اُبھرتے مسلم جوان لیڈروں کو پولیس کی جانب سے تڑی پار کا حکم نامہ آرڈر جاری کیا گیا جس سے ملکہ پور کے مسلم سماج میں یہ بات گھر کر رہی ہے ان کے دماغوں میں چورہوں پر ہوتلوں پر یہ بات گردش کر رہی ہے کہ ان جوانوں کی اُبھرتی قیادت کو کچلنے اور دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمارے وائرل نیوز اور ہندی پیپر ندوی ٹائمز کے ریپورٹر محمد شریف نے ملکہ پور کے ایمائیم کے شہزاد خان جو نگر سیوک ہے ان سے بات کی اور آج صبح خود میں نے راست وادی شہر الدیکش شیخ شاہد احمد سے فون پر بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں مسلم قائد مسلمان لیڈر ہونے کی وجہ سے حراسہ پریشان کیا جا رہا ہے اور فسایا جا رہا ہے ہم نے دوہزار چودہ اور دوہزار سولہ میں ملکہ پور میں ہونے والے فسادات میں اپنے سماج کے لوگوں کی خوب خدمت کی ان کے مدد کی اس کے علاوہ بھی ہم سماج کے خدمت میں ہر وقت متحرک ایکٹیو رہتے ہیں ہماری اُبھرتی سیاسی قیادت کو دبانے اور کچلنے کی یہ ناجائز کوششیں ہیں اس کے خلاف ہم لوگ ابھی نادپور ہائی کورٹ آئے ہیں ہمیں اپنے ملک کی عدالتوں پر سو فیصد بھروس آئے کہ وہ ہمارے ساتھ انصاف سے کام لے گی بتا دیں کہ یہ پانچوں پیتیس سال کے عمر کے اندر کے مختلف پارٹیوں کے الگ الگ پارٹیوں کے اُبھرتے مسلم نیتا یوہ لیڈر ہیں ملکپور شہر صدر امائم اور نگر سیوک شہزاد خان سلیم خان تیس سال راشتوادی کانگریس شہر ادھکش شیخ شاہد احمد عبدالسلام تیس سال امائم تعلق ادھکش محمد دانش شیخ رشید چھبیس سال بھاشپا کارکن عطیق الرحمان شفیق الرحمان تیس سال اور شیخ عارف شیخ احمد پیتیس سال ان پانچوں کو بلڈانا زلہ کے ملکپور کھامگاؤں مطالع جلگاو جامود ناندورہ ان پانچ تعلقوں سے چھے ماہ کے لیے تڑی پار کیا جا چکا ہے لیکن راستوادی شہر ادھکش نے بتایا کہ ہمارے اچھے کردار اچھے کاریے کی ہمارے ہندو بھائیوں نے بھی گواہی دی لیکن عجیب بات ہے کہ ہمارے پانچ مسلمانوں کے علاوہ پورے بلڈانا زلے میں ایسی کاروائی کسی اور پر نہیں ہوئی اور ان دو تین سالوں میں ہمارے خلاف کوئی جرم ثابت نہیں ہمارے وکیل نے یہ بات کھل کر سانے لائی ہمیں یقین ہے کہ ہماری عدالتوں سے ہمیں انصاف ملے گا اور ہمارے ساتھ یہ ظلم یہ نانصافی یہ اتچار کھل کر سامنے آئے گا اور انصاف کی کرنے ہمیں پوری پوری امید ہے